موسیقی تو اب پیغمبر نے فرمایا کہ وہ نہیں پلٹے گا جب تک فتح نکل لے اور وہی ہوا تو اب اس کے فتح ہونے میں شک کیا ہے اور خالق اسے فرمائے کہ ہم نے اور پیغمبر نے بھی تو اللہ ہی کو فاتح قرار دیا تھا انہوں نے بھی فرمایا یفتح اللہ علیہ دیں اللہ اس کے ہاتھ پر فتح انعیت کرے تو یہ رسول نے بھی یوں ہی فرمایا ہے تو اگر اللہ کہے کہ ہم نے یہ فتح آپ کو دی ہے تو غلط کیا ہے معلومتا ہے ہر جنگ میں میں نے کہا یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے یعنی ہر جنگ ایسی ہے کہ اگر اسے کہا جائے کہ یہاں یہ آیت اتری تو بالکل چسمہ ہے بالکل صحیح ہے مگر اب اسے کیا کیا جائے کہ نہ یہ آیت جنگ بدر کے بعد اتری ہے نہ یہ جنگ اوہد کے بعد اتری ہے نہ یہ جنگ خندق کے بعد اتری ہے نہ یہ جنگ خیبر کے بعد اٹھ رہی ہے کسی اس جنگ کے بعد یہ نہیں اٹھ رہی ہے یہ آیت سلحہ حدیبیہ کے موقع پر جسے دنیا شکست سمجھ رہی تھی یہ دنیا سے کیا مطلب تھا یعنی صاحب الرائے آپس کے لوگ وہ اسے انتہائی شکست سمجھ رہے تھے تو اس وقت یہ آیت اتھ رہی اِنَّا فَتَحْنَا لَقَا فَتْحًا مُبِينًا ہم نے آپ سے کھلی ہوئی فتح ان آیت کی اور اس لیے اب یہ حقیقت ہے جو مسلمہ دولما اسلام نے لکھی ہے ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورہ اترا اور اس کی پہلی آیت یہ تو جو افراد اس وقت بہت چل کے آیا کہ پیغمبر سے مجتربانہ سوال کر رہے تھے جو سحاہ میں درجہ ہیں تو انہیں کو بلا کے رسول نے یہ آیت سنائی یہ لے کوئی یہ آیت اتھ رہی ہے تو انہوں نے حیرت سے کہا اچھا یوں بھی فتح ہوتی ہے حیرت سے یہ الفاظ ان کے آتے ہیں کہ یوں فتح ہوتی ہے پیغمبر نے فرمایا میں کیا کروں وہ کہہ رہا ہے اور اسے میں مشترک مجموع میں وہاں کے مشترک مجموع میں اور وہاں جو مشترک مجموع کے معنی ہیں وہ آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں میں کہتا ہوں کہ اب دنیا اس حقیقت کو سمجھے کہ قرآن میدان جنگ کی فتح کو فتح مبین نہیں کہتا میدان امن کی فتح کو فتح مبین صالح عجیدی بلاللہ اور وہ ایسے شرائط پر مسالحہ جیسے سب سمجھ رہے تھے کہ پیغمبر قدر صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر سلو کر لی اور اس کے نتیجے کو خالق ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے کھلی بھی پتا ہے نا جو بعد میں صرف قرآن کے دباؤ سے اب مجبوراً ماننا ہے مسلمانوں کو ورنہ سمجھ میں تو جب پہلے نہیں آیا تو ایک دم سے کیا سمجھ میں آباد ہے مگر چونکہ اب رسول فرما نے خدا نے کہا تو اب عقیدہ رسالت بھی ہے قرآن پر ایمان کا مظاہرہ بھی بغیر اس کے اسلام ہو نہیں سکتا تو اب ماننا تو ہے چاہے جانے یا نہیں کبھی جانتے ہیں مانتے نہیں کبھی مانتے ہیں جانتے نہیں تو جب لوگوں کی سمجھ میں اس طرح کی سلح کا فتح مبین ہونا رسول کے عمل میں نہ آیا ہو تو وہ حسن مجتبہ کی سلح کو کیا سمجھ سکتی ہیں کہ حسن مجتبہ نے اس سلح کے ساتھ کیسی فتح حاصل کی اب یہ ایک مستقل موضوع ہے اور ایک سال کہیں کسی مجلس میں بیان ہوا تھا لیکن یہ کہ اس وقت وہ موقع نہیں پھر کی بھی زنن مگر اب صرف ایک شرط کے متعلق اس وقت اب سرہ کر دوں گا ورنہ پھر آگے نہیں بات سکوں گا کہ انہوں نے جو سلح کی ہے میں کہتا ہوں کہ الفاظ سلح سے کوئی صرف کوئی دیکھے تو سمجھے گا کہ جی شاندار سلو ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ امیر شام کو کتاب اور سنت کے مطابق عمل کرنا ہوگا مجمع میں ماشاءاللہ خانوندہ آزارات کسرت سے ہوں گے وہ میں چاہے پہچانتا نہیں ہوں گا بکلہ بھی ہوں گے بیریسٹر بھی ہوں گے یہ ممکن ہے کہ وہ حضرات بھی ہوں جو خود کرسی ہے عدالت پر ہیں تو وہ سب حضرات غور کریں جو میں ارز کر رہا ہوں کہ سلو نامہ ایک طرف کی دستاویز نہیں ہوتی دونوں طرف کی ہوتی ہے یعنی کاتب سلو نامہ دونوں فریق ہوتے ہیں تو اب جو الفاظ انہوں نے ضرز کیے ہیں اور جس کو مانا ہے اور کوئی کہے اس کی کیا دلیل کے مانا میں کہتا ہوں کہ اس کی دلیل یہ کہ سلو ہو گئی تو اس میں یہ الفاظ ضرز ہو رہے ہیں اور پہلو قانون دا ہے حضرات کے غور کرنے کا اور وہ یہ کہ سلو نامہ کے شرائط نے وہ چیزیں دھرز ہوتی ہیں جو بنائے مقاسمت سے تعلق ہوتی ہوں تو پہلی شرط رکھ کے انہوں نے ہمیشہ کے لیے اس کا اظہار کر دیا کہ ہماری نزا حکومت شام سے نہ ذاتی ہے نہ خاندانی اب اگر کبھی جنگ بھی ہو جائے تو اسے خاندانی نہ کہنا تو یہ شرط سے حضر کے امام حسن علیہ السلام نے اس کو نمائع کر دیا اور منواہ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بات بھی وہ لازمین اس سے نکلتی ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ اب تک جو ہو رہا ہے کتاب و سنت کے خلاف ہے ورنہ حکومت شام کو انکار کر دینا چاہیے تھا کہ کیا اب تک ہم کتاب و سنت وہ عمل نہیں کر رہے ہیں ان کا شرط و برقرار رکھنا اس کے معنی ہے مان لینا کہ اب تک جو کچھ ہو رہا ہے کتاب و سنت کے خلاف ہے اب کتنی کتابیں لکھی جائیں اس کے ثبوت میں کہ وہ تو سب کتاب و سنت کے مطابق تھا لیکن اب خود صاحب معاملہ مان رہا ہے تو دنیا کو کیا حق ہے اب اس کے خلاف سے سنور کرنے تو انہوں نے سلوہ ایسے شرائط پر کی ہے اور اس کے بعد دنیا کہے کہ شکا سوگایے شکا سوگایے تو دنیاں